آج سر بسم اللہ الرحمن الرحیم کاریکشن آف ایڈرز پر میری آواز آپ لوگ کو کلیر لی آ رہی ہے نا can anyone please confirm آج سر ایک کوششن کو تو میں نے تم لوگ کو کمپریہنسیولی خود کروایا ہے صحیح ہے نا اب سر اس کوششن کو یہ ایک اور کوششن ہے ایڈرز کی ریکٹیفیکیشن پر اور اس کی میکینکس پر جس تو میکیو مور ہینڈزون آن آئی ایس ایٹ تو اس کوششن کو میں کوکلی کروا دیتا ہوں سر سر فولوئنگ انکم was not recorded in the books of مارفانی لیمیٹڈ in the following year سر یہ انکم جو ہیں یہ ریکارڈ نہیں ہوئی تھی مارفانی لیمیٹڈ کی بکس میں صحیح ہے اب سر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے اندر جو ہے پرٹیکلرز میں انکم ریسیویبل دیا واہ ہے آپ کا تین لاکھ اچھا کون کون سے دو ہزار بیس میں ایک لاکھ بیس ہزار ہمارا کرنٹیئر ہے دو ہزار بیس دو ہزار انیس میں ایک لاکھ دو ہزار اٹھارہ میں پچاس ہزار دو ہزار سترہ میں اسی ہزار دو ہزار سولہ میں ستر ہزار یہ انکم ریکارڈ نہیں ہوئی تھی پرٹیکلرز دیئے میں پرٹیکلرز دیئے میں ہیں انکم ریسیویبل دیا واہ ہے کرنٹیئر کے ایز اوف تین لاکھ دو ہزار انیس کا ڈھائی لاکھ 2018 کا اکلاک اسی ہدار ریٹین ارننگ دیوی ہے 2020 کی پندرہ لاکھ 2019 کی ون میلین یہ ایز آف ہے ایز آف آج تک ٹیکس پیبل دیاوے 90 ساٹھ پچھے ٹیکس ریٹ میں بھی اسیومڈ اس 30 پرشنٹ ہمیں ایسو سی آئی سوشی بنانی ہے انلائک لاس کوشن اس کے اندر پینل نہیں دیا گیا ہے تو سر ہم پروفٹ آفٹر ٹیکس کیسے کلکولیٹ کریں گے سر ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے ماشاءاللہ تیز ہو یو کین سینس کہ سر اگر تو ہمیں پینل نہیں دیا گیا ہے تو کسی بھی دو پوائنٹس کی جو ریٹین ارننگ ہے ہم ان دونوں کا ڈیفرنس لے کے جو ہے پروفٹ فور دائیر نکال سکتے ہیں ایسا یہ نہ اگر اٹھارہ کے کلوزنگ پر ریٹین ارننگ تھی چھے لاکھ انیس کے کلوزنگ پر تھی ون ملین تو دو ادار انیس میں کتنا کمائیا ہوگا چار لاکھ کمائیا ہوگا دو ادار انیس کے انڈ پر تھی ون ملین دو ادار بیس کے انڈ پر تھی ون پوائنٹ فائی ملین تو دو ادار بیس میں کتنا کمائیا ہوگا پانچ لاکھ کمائیا ہوگا تو سر ہمارے پاس پروفٹ آفٹر ٹیکس آ جائے گا صحیح ہے تو سر سوشی ایس وائی جو لاس کوئشن جو ہم نے کیا تھا کومپریینسی وہی والی ریکوارمنٹ ہے ہمیں سوشی بنانی ہے ایس او سی آئی بنانی ہے ایس او ایف پی بنانی ہے اور نوٹس کے ایکسٹریکٹس بنانے وہاں جو ہے سارا کا سارا ایکسپینس ہو رہا تھا مائنس ہو رہا تھا تو یہاں انکم کے پرشپیکٹیو سے سارا کا سارا پلس ہو رہا ہوگا تو آئیں سر اس کوئشن کو جلدی سے کر لیتے ہیں ہم لوگ let's have a quick look here میں چاہوں گا آپ اس کوئشن کو quickly کریں اور ساتھ ساتھ پکچرز بھی لے کے گروپ پہ ڈال دو صحیح ہے اجازہ سب سے پہلے تو ہم نے working بنا لی ہے جو working ہم لوگ کرتے ہوئے ہیں صحیح ہے نا سب سے پہلے تو ہم نے working بنا لی ہے صحیح ہے میں جو جو کرتا جاؤں گا اس کو highlight کرتا جاؤں گا صحیح ہے نا کیونکہ solution working one ہے یہ صحیح ہے جو جو کرتا جا رہا ہوں اس کو ساتھ ساتھ تم لوگ جو ہے picture لے کے ڈال بھی دو صحیح ہے یہ working one ہے ٹھیک ہے نا اس کو میں excel پہ اس لیے کروا رہا ہوں کیونکہ already جو ہے ہم لوگ ایک جو question ہے وہ پورا properly کر چکے ہیں صحیح ہے جو تم لوگوں کو پچھلی recording میں مل جائے گا صح دوہدار سولہ کا ہے ستر ہزار ٹیکس کے حساب سے بھی کر سکتے ہو دوہدار سترہ کا ہے سی دوہدار اٹھارہ کا ہے پچاس دوہدار انیس کا ہے ایک لاکھ دوہدار بیس کا ہے ایک لاکھ بیس ہزار income جو کم کم record وی بی تھی اچھا صحیح ہے میں نے as of نکال لی ہے two date دوہدار سولہ کا تھا ستر ہزار صحیح ہے ایک پچاس پھر دوہدار اٹھارہ تک کا دو لاکھ دوہدار انیس تک کا تین لاکھ دوہدار بیس تک کا چار لاکھ بیس ہزار صحیح ہے یہ working clear ہے کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اچھا سر آگے بڑھتے ہیں I'm sure آپ نے اس کی picture لے کے گروپ پہ بھی ڈال دی ہوگی working one کی سر step number one سب سے پہلے بنانے ہے socii کے extracts سر یہ working two ہو گئی آپ کی یہ working two ہو گئی آپ کی میں در لکھ بھی دیتا ہوں working two اچھا working two یہ میں نے reverse میں شروع کی ہے تو پریشان نہیں ہونا دوہدار بیس اس کو میں تھوڑا سا formatting اس کی change کر دیتا ہوں اس کی formatting میں general لگ دیتا ہوں صحیح ہے یہ سال ہیں آپ کے صحیح نیچے سے دیکھو سر original profit after tax آپ کا پانچ لاکھ اور چار لاکھ سر یہ کیسے آیا دوہدار ادھر میں نے لکھ بھی دیا ہے دوہدار اٹھارہ اور انیس کی return ending کا difference لیا تو چار لاکھ آ گیا دوہدار انیس اور بیس کا difference لیا تو پانچ لاکھ آ گیا سر tax rate کیسے نکالا tax کا expense آپ نے کیسے نکالا سر یہ جو profit after tax ہے it is representing 70% of profit before tax تو اگر میں divided by 70 کروں گا اور multiple by 30 کروں گا تو میرے پاس tax آ جائے گا اسی طریقے سے دوہدار بیس کا tax expense آ گیا ان دونوں کو سم گیا profit after tax اور tax expense کو تو میرے پاس original profit آ گیا دوہدار انیس کا اور دوہدار بیس کا اب سر دوہدار بیس کی جو انکم تھی ایک لاکھ بیس ہزار وہ ہم نے ایڈ کی تو دوہدار بیس کا revised profit آ گیا اسی طریقے سے دوہدار انیس کی میں نے جوہے جو original profit تھا اس میں میں نے جوہے انکم ایڈ کی unrecorded تو میرے پاس revised profit آ گیا دوہدار انیس کا سکس سیونٹی ون فور ٹونٹی نئی کلیر ہے آپ کو ایم شور آپ کو آپ ساتھ ساتھ جو ہے اس کی پکچر لے کے گروپ پہ بھی ڈال رہے ہوگے کوئی سوال تو نہیں ہے سر can we move on جیسا کہ لاسٹ کوشن میں کیا تھا سیم 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 طریقہ ایکار پر ہم جوہے یہاں کر رہے ہیں اجیسا نیکسٹ اس تو پرپیر ایس او سی آئی ایکسٹریکٹس سر یہ دوہدار بیس دوہدار انیس you would appreciate and acknowledge کہ دوہزار انیس کے برابر میں میں نے ری سٹیٹڈ لکھائیں سر ریوائز پروفٹ جو ورکنگ سے آیا ہے وہ میں نے یہاں لکھ دیا ٹیکس لگایا 30 پرشن کے حساب سے تو پروفٹ آفٹر ٹیکس آ گیا 584 اور 470 I hope سر آپ کو کلیر ہے میں امید کرتا ہوں سر آپنوں کو کلیرٹی ہے اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے بات کرو else we should move on please کوئی سوال ہے تو مجھ سے بات کرو آگے بڑھیں سر آجا سر اس کے بعد نیکس سٹیپ ہم نے پڑھا تھا میں نے باقیدہ لکھوائیں تم لوگوں کو سپون فیڈ کیا ہے نیکس سٹیپ اس تو پریپیر سوشی ایکسٹریکٹس سوشی کے ایکسٹریکٹس بنا لیے اسٹیٹمیٹ آف چینجز ان ایکویٹی دوہزار بیس کی تو سر آپ شروع کہاں سے کرو گے جنوری دوہزار انیس کا بیلنس جو ہے مطلب دوہزار اٹھارہ کا کلوزنگ یہ سوال میں دیا ہوئے اوپننگ بیلنس سوال میں دیا ہوئے چھے لاکھ افسد دوہزار انیس اور بیس کی تو آپ نے جو ہے اسو سی آئی میں انکم ریکارڈ کر لی دوہزار اٹھارہ تک کی کب کرو گے یہ دوہزار انیس کا جو اوپننگ بیلنس ہے وہاں سے ایڈجسٹ کرو گے وہاں صحیح کرو گے سر میری ٹوٹل انکم تھی دوہزار اٹھارہ تک کی سولہ پلس سترہ پلس اٹھارہ دو لاکھ یہ ہم نے ریٹین اینڈنگ میں ایڈ کرنی ہے but it should be after tax net of tax تو سر انکم جو ہے وہ اپنے ساتھ ٹیکس کا برڈن لاتی ہے تو میں نے دو لاکھ کی انکم تھی مگر اس میں سے جو ہے ساٹھ ہزار کا ٹیکس چلا گیا تو ایک چالیس سے ہم نے اپنی ریٹین اینڈنگ کو بڑھایا تو اپننگ بیلنس ری اسٹیٹڈڈ جو دوہزار انیس کا تھا وہ ہو گیا ساتھ چالیس دوہزار انیس کا پروفٹ جو نیچے سے آیا ہے ابھی ہم نے ایسو سی آئی بنائی ہے ریوائز تم دیکھ سکتے ہو نیچے نظر آ رہا ہے چار ستر وہ ہم نے ایڈ کیا تو دوہزار انیس کا کلوزنگ آ گیا چونکہ دوہزار انیس کا بیلنس جو ہے الڈی پبلش تھا تو اس کے آگے ہم نے ری اسٹیٹڈ لکھ لیا پھر دوہزار بیس کا پروفٹ آپ نے ایڈ آن کیا تو دوہزار بیس کا کلوزنگ آ گیا میں امید کرتا ہوں سر آپنوں کو کلیریٹی ہے ایس سوشی کلیر ہے ایسو سی آئی پہلے ہم نے بنایا پھر ہم نے سوشی بنایا سیم طرز پہ کوئی سوال سر پلیز مجھ سے بات کرو کین وی مووو آن سٹیپ نمبر ون ہم نے پہلے ورکنگ کر لی دیکھ لی کہ ہمارے جو ہے ایرر کا کہاں کا ایمپیکٹ آتا ہے ہاں گلت ہوا ہے تو پھر جو ہے صحیح ہونا چاہیے اگر صحیح ہے تو ورکنگ جیسے بھی کرو ایٹس اپ تو یو سر نیکس سٹیپ is to prepare بیلنس شیٹ کے ایکسٹریکٹس یہ ایرر کے نوٹس میں نے اوپر لگ دی ہے پریشانی والی بات نہیں ہے سر ایسو ایف پی کے ایکسٹریکٹس بنا لیتے ہیں سر ریٹینڈ اینڈنگ تو بہت آسان ہے ریٹینڈ اینڈنگ کا بیلنس پھر بارہ دس پھر سترہ چورانوے صحیح ہے یہ میں نے یہاں لگ دیا سات چالیس بارہ دس سیونڈین نائنڈی فور اس میں تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں تو کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے سر کلیر ہے سر آپ کو can we move on سر اوکے صحیح ہے it would be fine یہ میرے خیال سے تھوڑا سا نیٹ کا ایشو ہے صحیح ہے ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں تم لوگوں کو I am sure تھوڑا سا سمجھ میں آ جائے گا صحیح ہے نہ کوشش کرو انشاءاللہ تمہیں نظر آ جائے گا صحیح ہے اچھا سر next step is I am sure تم لوگوں کو ریٹینڈ اینڈنگ والی چیز clear ہے income receivable 2018 کا original income receivable سوال میں کتنا دیا ہوا تھا 2018 کا original income receivable سوال میں کتنا دیا ہوا تھا 1,80,000 1,80,000 original balance تمہیں دیا ہوا تھا 1,80,000 میں اس کو highlight کر رہا ہوں 1,80,000 اب تمہیں پتا چلا کہ سر 2018 تک کا 2,00,000 کا receivable کا balance ہے جو تم نے record نہیں کر رہا سر آپ کیا کرو گے آپ 1,80 میں 2,00,000 add کر دو گے تو income receivable آ گیا آپ کا 3,80,000 صحیح ہے اسی طریقے سے 2019 کا جو original balance تھا وہ تھا 2,50,000 پھر تمہیں پتا چلا کہ سر 2019 تک کا تقریباً 3,00,000 کا income receivable تھا جو آپ نے record نہیں کرا تو سر وہ آپ 2019 کے balance میں add on کر دو گے میں نے ادھر لکھ بھی دیا ہے تمہاری آسانی کے لئے اسی طریقے سے سر اسی طریقے سے سر 2020 کا جو original balance تھا وہ تھا 3,00,000 پھر تمہیں پتا چلا کہ سر 2020 تک کا تقریباً 4,00,000 20,000 تک کا income receivable کا balance تھا جو unrecorded تھا تو وہ تم نے add کر دیا 3 میں 4,00,000 20,000 تو یہ income receivable آ گیا 7,00,000 یہ اوپر working کیوئے bracket میں اوپر working کیوئے bracket میں سر نظر آ رہا ہے نا آپ کو نظر تو آ رہا ہے نا تھوڑا بہت تو manageable ہے نہیں بلکل ہی manageable نہیں تھوڑا بہت تو نظر آ رہا ہے نا تھوڑا بہت بھی نظر نہیں آ رہا اوکے اوکے صحیح چلو میں اس کو کرواتا ہوں پھر یہ میں تم لوگوں سے share بھی کر دوں گا صحیح آجا سر next is next is income receivable اگر تم دیکھو next is income receivable income receivable we are done tax payable tax payable جو ہے سر آپ کا آ رہا ہے tax payable آپ کا آ رہا تھا original 25000 income receivable کی وجہ سے tax payable آپ کا اور بڑھ جائے گا income receivable کی وجہ سے آپ کا tax payable اور بڑھ جائے گا صد دو لاکھ سے آپ کی income receivable بڑھی ہے تو دو لاکھ کے چالیس پرشنٹ تیس پرشنٹ سے آپ کا tax payable بڑھ جائے گا پچیس تو originalی تھا پلس دو لاکھ کے تیس پرشنٹ سے آپ کا tax payable بڑھ جائے گا اسی طریقے سے آپ کا originally tax payable تھا وہ تھا 1,5 لاکھ صحیح ہے 1,5 لاکھ کا آپ کا tax payable تھا سکسٹی تھاؤزن کا tax payable تھا سکسٹی تھاؤزن پلس 3 لاکھ تک کا receivable آپ کا اور آگیا 2019 سکینٹ پہ تو 3 لاکھ کے 30% سے آپ کا tax payable اور بڑھ جائے گا اسی طریقے سے سر آپ کا tax payable originally جو تھا 2020 کا وہ تھا 90,000 سوال میں دیا وائی you can have a look here 90,000 صحیح 90,000 2020 تک کی 4,20,000 تک کی جو income receivable وہ unrecorded تھا تو اس کے 30% سے آپ کا tax payable بڑھ جائے گا 90 پلس 4,20 کا 30% 2,16,000 تو آپ کو یہ ایکسٹریکٹ سکلیر ہیں میں آپ لوگوں سے اس کی ویڈیو شیئر بھی کر دوں گا don't you worry میں پکچر آپ لوگوں سے that's in fact a very good idea میں آپ لوگوں سے یہ پکچر بھی شیئر کر دیتا just hold on with me تاکہ آپ لوگوں کے لئے آسانی ہو جائے میں اس کی پکچر بھی لے کے آپ لوگوں سے یہ لو ابھی میں شیئر کر دیتا ہوں یہ میں نے آپ لوگوں سے sofp کے ایکسٹریکٹ کی پکچر شیئر کر دی صحیح ہے ام شور آپ کو کلیریٹی ہوگی اب میں ایرر کے جو نوٹ ہیں ان کی پکچر آپ لوگوں سے شیئر کر دیتا ہوں صحیح جو ایرر کی پکچر ہے میں وہ شیئر کر دیتا ہوں آپ سے اس کا میں لیکچر بھی آپ لوگوں سے شیئر کر دوں گا اب سر کوئیک لی ہم لوگ ایرر کے نوٹ کم انکریز ہوئی 2019 کی ایک لاکھ سے ہم نے ری سٹیڈ لگ ہے تو ہم اس کی وجہ بتا رہے ہیں اور ٹیکس انکریز ہوا ہے تیس ہزار سے ایکس پہ کوئی ایمپیکٹ نہیں ہے تو نیٹ بیس پہ جو پروفٹ انکریز ہوا ہے وہ ہوا ستر ہزار سے اب یوزر سکون میں آ جائے گا اچھا جب یوزر دیکھے گا کہ اوریجنل جو پروفٹ آفٹر ٹیکس تا انیس کا وہ چار تھا ابھی ہو گیا چار ستر تو یہ ستر سے جو انکریز آیا ہے جب یہ ایرر کا نوٹ دیکھے سے بڑھا اسی طریقے سے جو ٹیکس پیابل ہے وہ آپ کتنے سے بڑھا ہے ساٹھ سے بڑھا ہے دو ہزار اٹھار کا اوریجنل سے ریوائیز ساٹھ سے بڑھا ہے اور ٹیکس پیابل 2019 کا نووے سے بڑھا ریٹین انڈنگ تو بہت آسان ہے دو ریٹین انڈنگ کا ڈیفرنس لے جو اوریجنل ہے وہ اور جو سوشی میں کلوزنگ یا بیلنس شیٹ میں جو ریٹین انڈنگ آرہی ہے ان دونوں کا ڈیفرنس لے لو تو آپ کے پاس ریٹین انڈنگ کتنے سے بڑھ رہی ہے یا کتنے سے کم ہو رہی اس کا دیفرنس آجائے گا میں کر کے بتا دیتا ہوں بھئی اگر تم دیکھو دو ہزار اٹھار کا اوریجنل جو ریٹین انڈنگ کا بیلنس تھا وہ تھا چھے لاکھ ابھی جو تم دکھا ریٹین انڈنگ کا بیلنس وہ دکھا رہے چالیس ساتھ چالیس تو کتنے سے انڈریز آرہا ایک چالیس سے تو سر جو ہم نے لاس سیشن کیا ہے تو ہم نے ایک اور کوششن ایرر کے نوٹس پر کر لیا کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہو ہم لوگ نیکس ایمپورنٹ ایریا پر موگ آن کریں